بہت ہی کوئی خاص چیز ہے یہ نعرہ لگتا یہاں پہ ہے کافر کا دل وہاں کاؤں جاتا ہے میں اکثر کہتا ہوں اس نعرے کو ختم کرنے کے لیے جس امریکہ نے عربوں ڈالر برباد کر دیئے تورا بورا کے پہاڑوں میں بارود پھینک کر کے ہماری بہن کو کس طرح ہمارے ملک سے لے کر گئے اس نارے کے خاتمے کے لیے تو یہاں پہ آگے دیکھ راول پنڈی کی سڑک پر آج یہ نوجوان اور انہیں کی دوسری بہن یہاں پر بیٹھو ہی کہہ رہی ہے سبیل ہونا سبیل ہونا یہ نعرہ ختم نہیں ہوگا ہمارے اندر سے تم کاٹ دو ہمارے کو مار دو ہمارے کو بم پھینک دو ہمارے پہ یہ نعرہ ختم نہیں ہونے والا انشاءاللہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارا ایمان اس کے ساتھ مکمل ہوتا ہے سبیل ہونا سبیل ہونا تمام حاضرین اگرام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پر ہمارے قائد جناب شہیر سیالی صاحب کو ہماری بہن یہاں پہ تشریف لائی ہیں بہت شکریہ آپ تمام کا نظریہ پاکستان یوت کنونشن کے نام سے یہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بات کریں گے باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں سوچ کے آتا ہے بندہ آج میں نے یہ بھی کہنا ہے آج میں نے یہ بھی کہنا ہے لیکن وہ کہہ کر وہی جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے بلوانا چاہتا ہے تو آج کوشش ہوگی ہمارے بیچ میں نہیں رہے سب سے پہلے تو ہمیں افسوس ہے ان کا خلاپور نہیں ہو سکتا بابا حدم رزوی صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہے کیا خوبصورت موت ہوگی نا وہ جب مو سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں گے لبائک 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 یا رسول اللہ اور کس طرح انہوں نے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ ارے اتنی بار اتنی بار اتنی بار کوئی بھی کہتا لبائک میں حاضر ہوں تو رسول اللہ نے بھلا لیا انہوں کو لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ یا بائی یا بائی یا رسول اللہ یہاں پہ ایک رسم چلی ہوئی ہے اکثر آپ بھی سنتے ہیں سوچل میڈیا استعمال کرتے ہیں نوجوان ہیں کوئی سخت بات کہہ دے یا پھر کبھی کبار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کبھی کبار کوئی حق بات بھی کہہ دے تو کہتے ہیں سافٹ ویئر بدل جیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے ساتھ ایک جگہ پہ معاملہ یہ ہو گیا شائر بھائی ہم نے کہا کہ بابا جی آئیں گے یہ سفیر کو نکالنے کے لیے ظاہر ہے وہ پورے ملک کے اندر ایک بات ہی کیا ہے مقام ہی کیا ہے اللہ کے پاس ہے تو کسی نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے تھی ایک دفعہ ان کے ساتھ بھی ان کو بھی یہ کہ گئے تھے لیکن انہوں نے آ کر کے ثابت کیا ہے کہ تم کچھ بھی کرنا نامو سے رسالت کے لیے معصور جسم کے ساتھ اسلام آباد کی بارش میں اسلام آباد کی شلنگ میں بیٹ کر ریلچر پہ وہ کہہ رہا تھا لبائک 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 یا رسول لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ ان نزوانوں میں سے بہت سارے نزوان ہمارے ساتھ دن ریلی کے اندر موجود تھے ہم نے وہاں پر پرامن طریقے سے حکومت کو یہ پیغان دینا چاہا کہ اس اس ملک کے اس صحیح کو جس کا صدر سرکاری سطح پہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین وجہ کائنات میرے اور آپ کے ہونے کی وجہ ان کی شان میں گستاہی کرتا ہے اگر ان کا صدر تو ان کے صفیر کو ہمارے ملک سے نکال دے مختصر سا ہمارا مطالبہ تھا تم نے ہماری اوپر شلن کی تم نے ہماری اوپر چتنا ظلم مہا پر ہو سکتا تھا تم نے کیا جناب حادم رزوی صاحب یہاں پر آئے ان کی اوپر تم نے ظلم کیا جو تم سے بند آیا تم نے کیا ہم پھر بھی کہہ رہے تھے ہم چیف رہے ہیں اور سنتے ہیں کہ اللہ یا اور تم نکالا اس کا جو کو ہمارا ملک سے ہم نہیں برداش کر سکتے عرصے پاک اللہ علیہ اللہ محمود رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک کے اندر ایک ایسے صفیر کو جن کے ملک کا صدر سرکاری سطح پر ہمارے نبی کی شان میں گستاہی کرتا ہے تم کہہ رہے ہو ہمیں بیسید کم نقصان ہو جائے گا ہمیں خسارہ ہو جائے گا اس کو نکال لے سے اگرے ہم گاز کھا لیں گا پتے کھا لیں گے نکال دو اس کو یار یہاں سے سنتے ہیں کہ انہیں یہ نکال دو اس کو یہاں سے اب بھی ہمارا مطالبہ یہاں پر قائم ہے نکال دو فرمس کے صفیر کو یہاں سے اللہ تعالی بابا خادم رزلی کے روح کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے بات کو مختصر کروں گا میں نظریہ پاکستان کی طرف ہمارا نظریہ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے مقصد کو پہچانا ستائیس رمضان اور مبارک کی رات کو یہ ملک وجود میں آیا تو اس کا مقصد تھا جہاں پہ عرب کی سرزمین پہ اسرائیل یہودیوں نے اپنے مذہب کے نام پر جب ملک بنایا تو اسی وقت کے دوران اللہ تعالی نے پاکستان کو بھی وجود دیا تھا جب وہ ارادے کر رہے تھے اسرائیل کا تو اس ملک کا ایک خاص مقصد ہے اس ملک کی اسی عوام نے غزوہ ہند بھی لڑنا ہے یہ انشاءاللہ تعالی میں نہیں جانتا کہ وہ وقت کیا ہوگا کاش کے ہمیں وہ سہادت نصیب ہو کہ ہم اس میں شہید ہو جائیں انشاءاللہ تعالی اگر یقین رکھئے اگر آپ نہ بھی ہوئے میں نہ بھی ہوئے ہماری اولاد انشاءاللہ ہوں گی لیکن اسی اسی کھتے سے غزوہ ہند ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک بنانے کا پاکستان مقصد یہ تھا کہ ہم ہندووں کے بیچ میں رہ رہے تھے ہمیں یہ لگ رہا تھا مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کی ضرورت تھی جہاں پہ اللہ تعالی کی حاکمیت کو حتمی سمجھ کر قرآن و سنت اور شریعت کا نظام نافذ کیا جائیں ٹھیک ہے لیکن آج جب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد میں دیکھتا ہوں تو ہمارے صدر صاحب ایک ناچنے والی کو دھمگا امتیار دے رہے ہوتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں بھائی جان یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہ وہی مقصد ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں اپنا سیمنا انڈسٹری کو جب تو اس میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میں کھل کے بیان نہیں کر سکتا بارل سوچل میڈیا پہ بیان کر لیتا ہوں آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ تو یہ ہمیں کنفوس کر کے رکھ دیا گیا ہوا ہے کہ در حقیقت یہ ملک جو ہے وہ ایک آزاد سیکولر سسٹم کے ساتھ چلایا جائے یا پھر ایک نظریہ پاکستان کے تحت ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا جائے ٹھیک ہے ہم ایک آزاد ریاست ہے آپ کو فہر ہونا چاہیے اس وقت کہ آپ بائیس کروڑ کی آبادی والے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ دنیا کی بہترین آرمی ہے آپ ایٹمی ہتھیاروں کے مالک ہیں اس بات پر مجھے اور آپ کو فہر ہونا چاہیے لیکن پھر میں جب سوچتا ہوں تھوڑا پیچھے جا کر کے دیکھتا ہوں میری بہین مجھے بیٹی وی نظر آتی ہے تو وہاں کافر کے کہنے پہ کوئی شخص اپنے افتیارات کو استعمال کرتے ہوئے میری بہین کو اٹھا کے ان کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ کیسی خود مختاری ہے تیرین اسی خود مختاری کی بات کرنے کے لیے یہاں پہ شایر سے ہر بھی بیٹھا ہوئے آپ کے سامنے یہی خود مختاری پاکستان کا فیصلہ پاکستان کے اندر ہوگا ہم کریں گے پاکستان کا فیصلہ تو نے اگر ہمیں کوئی غلط اقدام ہمارا بتا بھی دیا تو سزا و جزا کا فیصلہ ہم کریں گے تو نہیں گرے گا وہاں پہ بیٹھ کر کے بات بہت کل بھی کروں گا میں دیکھیں اگر آپ کا بھائی آپ کے ساتھ رہتا ہے پڑوس میں اور آپ کا دشمن آپ کو کہتا ہے اپنی چھت مجھے دے دیں میں انہوں نے اس کو اوپر سے جا کے گولیاں مارنے آپ دیں گے آپ دیں گے اس کو اپنی چھت آپ کے بھائی کو گولی مارنے کے لیے کوئی دے گا لا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والے اس ملک میں دیئٹ فالسطان کو مروانے کے لیے ہم اسی آفادی کی بات کرنا کہ پورے دنیا کے مسلمان ہیں کونے چاہیے پورے دنیا کے مسلمان ہیں کونے چاہیے مسلمانوں کے اتحاد کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اور اسی مشن کو لے کر کے نوجوانوں کے اندر نکلے ہیں کہ ہم انشاءاللہ نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان پر یقین وہ رکھنے والے لوگوں کا ہی غلبہ اس ملک کے اندر چاہتے ہیں وآخر اتباورا الحمدلہ رب العالمين